اسلام علیکم ناظرین جو پیمز کا جو میڈیکل یونیورسٹی کا ایک آرگن ہے اس میں ابھی ریسنٹلی ایڈمیشنز جو ہے آفر کیے گے مختلف لیول کے جس میں بچوں نے اپلائی کیا مختلف سبجیکٹس کے لیے جس میں بی ایس جنیریک اور اس ٹائب کے دیگر سبجیکٹ جو تھے اس میں میری اس حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسٹر سے بھی بات ہوئی میری جو کالیج کی پرنسپل ہیں اور سکول کافنسٹی کی جو پرنسپل ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ برڈن بہت زیادہ ہے ہمارے پاس پچاس سیٹیں ہیں اور ایک ہزار کے قریب بچوں نے ہمارے پاس اپلائی کیا ہے اور پھر ان بچوں نے جنہوں نے اپلائی کیا ان سے اس یونیورسٹی میں بلا کے ایک ریزنبل فیسٹ لی گئی ایڈمیشن جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ فیسٹ اور اس پہ اس کا ٹیسٹ لیا گیا اور اب اس کی ایک میریٹ لسٹ بننے جا رہی ہے یہ تازہ جو ہے ہمیں گائیٹ کیا گیا سکول آف نرسنگ کی پرنسپل مس جو ہے وہاں پہ ان کے طرف سے اس پہ تازہ ڈیولپمنٹ ہمیں یہ سامنے آئی کہ ابھی سکول آف نرسنگ کی اپنی میریٹ لسٹ تو عویزہ ہوئی نہیں ہے لیکن یہاں سے ان بچوں نے جن بچوں ایک ہزار بچوں نے اپلائی کیا تھا ان کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے اور ایک پریویٹ میڈیکل کالیج جو یہاں سے ہمارے فاقیدار الحکومت کے مضافات میں واقع ہے اکبر نیازی میڈیکل ہاؤسپیٹل اس کا جو کالیج ہے وہاں پہ اس کے پاس وہ ڈیٹا جاتا ہے اور وہ کالیج ان تمام بچوں کو انڈیویجولی رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے پیمز میں جو ہے اپلائی کیا تھا اٹمیشن کے لیے آپ آ جائیں آپ فلان تاریخ کو انہوں نے بچوں کو سب کو بلایا تمام بچے اپنے پیرنٹس میں اس کالیج میں وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے فی بچے سے پانچ ہزار پیا دوبارہ ٹیسٹ فیس لی اور ان کو کہا جی کہ آپ سے دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا یہاں پہ اور آپ کو اٹمیشن دیا جائے گا بچوں میں اور والدین میں تھوڑی تشویش کے صورت پیش آئی انہوں نے کہا جی کیسے ہم نے پیمز میں اپلائی کیا تھا اور دوبارہ ٹیسٹ کیوں لیا جا رہا ہے اور پھر ایک پریویٹ انٹیٹی میں بلا کے کیوں لیا جا رہا ہے لیکن بچے جو اپنے مستقبل کو لے کے پرشان تھے انہوں نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا اور ایک ہزار کے ایک ہزار قریب ان کے قریب بچے نے پانچ ہزار پیا فی کس فیز دے کی جو کہ کل مجبوری طور پر پچاس لاکھ رپے بنتی ہے اکبر نیازی کو پے کیا اور اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپیٹل نے ان کا وہ ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا اور اب اکبر نیازی اس میں وہ اٹمیشن کرتا ہے تو پھر بھی پرائیویٹ انڈیویجول ان سے بھاری فی سے لی جائیں گی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو بچہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا پبلک سیکٹر انسٹیوٹ میں اٹمیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے جس کی فیملی ڈیزر کرتی ہے پبلک سیکٹر سیٹ کو وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا ان کا ڈیٹا پبلک سیکٹر انسٹیوٹ سے چوری ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ انٹیٹی ایک پریویٹ میڈیکل کالیج اس ڈیٹے پہ ان تمام بچوں کو بلا لیتا ہے اور پھر بلیک میل کر کے پانچ ہزار پی فی کس پچاس لاکھ رپے کی دھیاڑی لگاتا ہے رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر ہم نے اس وقت تک جو ہے تمام متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی کسی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسی مرلے میں جو ہے جو ٹیچنگ کالیج ہے پریویٹ اس کے آنر سے بات کریں گے اس کی منیجمنٹ سے بات کریں گے اور سب پوچھیں گے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اس کا بچوں کا ڈیٹا چوری کیا اور پھر کس کی اجازت سے آپ نے از خود ان سے ایک ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا اور اتنی بھاری اماؤنٹ فیز کیا گا ٹھیک ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی آج کا حولیہ باہر کے اسلامباد کے موسم سے ملتا جوتا ہے یہاں پہ شدید سردی کلہر جو ہے وہ اپنی روج پہ پہنچ چکی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ